بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین الصلاة والسلام ولا رسول کریم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربِ ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے ذریعے تمام آج ہیوان اکبال ناہور میں ماہ ربی اللہ شریف کے کنور لمحات میں عقیدہ ختم نبوت کی قطعیت اہمیت اور افادیت کے موضوع پر یہ علمی تحقیقی لا نبی یا بعدی کانفرنس یہ نقاط پذیر ہے مقالہ سے پہلے میں میڈیا کے لیے آج کی اس عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس کا اعلامیاں پیش کر رہا ہوں اس وقت ہماری اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں پروردہ آگوشِ ولایت تحریکِ لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما آستان عالیہ شرق و شریف کے سجادہ نشین حضرت سحفزادہ میاں ولید احمد جواد نقش بندی مجددی شرق پوری رن کے معفل ہیں غازی اسلام مجاہد ختم نبوت حضرت غازی احمد شیر خان نیازی حافظ اللہ تعالی پیر طریقت حضرت پیر سید محمد زیاؤل اسلام شاہ صاحب گیلانی آستان عالیہ بریلی شریف کے خلیفہ مجاز حضرت صوفی گرزار احمد قادری رزوی صاحب حضرت مفتی محمد آمیر جاوید رزوی صاحب امیدوار پی بی بیس چکوال جو زمنی الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیدوار ہیں اور ان کے ساتھ حضرت صحبزادہ سردار رحمد رضا فاروقی جلیل قدر مدرسین محدثین مفکرین مجاہدین عراقین اور منسالکین حضرت و خواتین دو اکتوبر کو پارلیمنٹ کی اندر جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی اس سازش کے خلاف برسر فیکار ہوئے دو اکتوبر کی تاریخ ابھی بدلی نہیں تھی کہ سوشل میڈیا پر ہمارا کلپ اس سازش کے خلاف آ چکا تھا وہ پوری رات ہم جسدجو اور تحقیق میں رہے کہ حملہ کس طرح کا ہے اور کہاں کہاں ہوا ہے پورے پاکستان میں تمام تنظیمات سے پہلے پریس کلب لاہور میں تین اکتوبر کو تین بجے جو پریس کنفرنس ہوئی اس مسئلے پر اللہ کے فضل سے وہ آپ کے انہی کائدین نے کی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے پلیٹ فارم سے ہوئی آج بھی آپ اس پریس کنفرنس کو سن سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے سیون بی اور سیون سی یہاں تک کہ جب پنڈی میں لیاقت باگ کے سامنے گفتگو ہوئی تو پھر بھی ہم نے سیون سی کی بہارلی کا مطالبہ کیا اور ڈی چوک میں بھی اس کی بہارلی کا مطالبہ مسلسل ہماری طرف سے ہوتا رہا اللہ کا فضل ہے کہ حکومت برلاخر گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہوئی اس نے سیون بی اور سیون سی جس طرح دو ہزار دو کے اندر وہ الیکشن آرڈر کا حصہ تھا آج پورے کا پورا اس سے بھی موسر کر کے اس کو الیکشن آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے اگرچہ وہ اوت کا لفظ تو انہوں نے اسی دن واپس لے لیا تھا ایک دن کی جد و جہد کے بعد مگر سیون بی اور سیون سی کے لحاظ بہت سی رکاوٹیں تھی اور جب اسمبلی میں یہ چند دن پہلے بل پاس ہوا اعتزاز آسن نے کہا کہ یہ تو درنے والوں کا مطالبہ ہی نہیں تھا تو میں نے اس کے بیان کے ردی عمل میں اپنا موقف بیان کیا جو اخبارات میں چھپا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ہم نے اتنی بار اس کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی مذہبی تنظیمات میں سے سب سے پہلے سیون بی اور سیون سی کے لحاظ سے جو آواز تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے تین اکتوبر کو بلند کی تھی رب ذو جلال نے اس میں ہمیں فتح و کامیابی عطا فرمائی پوری تشریحات پیش کروں گا اس نے اس کو مکمل طور پر بہار کیا آج کے اس اعلامیہ کے لحاظ سے اختصار سے یل کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے چوبیس اکتوبر سے تین نمبر تک کاروان ختم نبوت اور مقدس دھرنے کے نتیجے میں منظور شدہ چھ مطالبات پر عمل درامت کرانے اور اپنے وعدے پورے کرنے میں حکومت بری طرح ناکام رہی ہے چونکہ ہمارے کل چھ مطالبات تھے اور چھے کے چھ مطالبات منظور ہوئے جس میں پہلا مطالبہ منظور شدہ جو ہے جس پر حکومت کے دو بزاراء اور ساتھ ہی کیپٹر ریٹائر مستاق احمد دی سی اسلام آباد کی دستخط ہے پہلا ہمارا جو مطالبہ منظور ہوا وہ انیس سو چوہتر کے بعد پہلی مرتبہ یہ کوشش کامیاب ہوئی خایدی علیہ سنت مولانا شاہم نورانی صدیق کی رحمت اللہ نے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دروایا تھا اس کے بعد ضرورت تھی ایک مستقل ایسے ادارے اور کمیشن کی جو اس قانون پر مکمل طور پر عمل درامت کروائے اور قادیانیوں کی شرق کنٹرول کیا جائے ہمارا یہ چھے موزے سے ایک مطالبہ تھا اس سلسلہ میں حکومت نے اس مطالبے کو مرضور کیا لیکن اس کی مدد ابھی جو ٹائم فریم ہے وہ گزرا نہیں اس کی دو مہین مدد موین کی گئی تھی چونکہ اس سلسلہ میں کچھ قانون سازی بھی کرنی پڑنی تھی اس میں پیش رفت ہوئی ہے چند دن پہلے جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے خاجہ ساد رفیق سے اس میں اس سلسلے میں جو پیش رفت تھی اس پر انہوں نے متعلق کیا یہ مطالبہ ان لفظوں میں منظور ہوا تھا کہ حکومت منکرین ختم نبوت کی سادشوں کی روک تھام اور اسلامی شعائر کے غیر قانون استعمال کے خلاف آئین کی روح سے عمل درامت کے لیے دو مہینے میں ممتاز علماء کرام پر مجتمل با اختیار قومی مشاورتی کونسل تشکیل دے گی یہ پہلا منظور شدہ مطالبہ دوسرا توہین رسالت کی مجرمہ آسیا کے بارے میں عدالتی فیصلہ کی روشنی میں قانون کے مطابق عمل درامت کیا جائے گا مجرمہ آسیا کو بیرون ملک بھیجوانے کی افواں یکسر بے منیاد اور غلط ہیں ایسی کوئی سوچ موجود نہیں تیسرا پارلی میٹ میں انتخابی اصلاحات کے نئے قانون میں حلف نامہ ختم نبوت صلی اللہ اللہ سلم کے حوالہ سے الفاظ کے تبدیلی کرنے تین نومبر کو ختم کیا تھا تو اس میں تیسرا منظور شدہ مطالبہ یہ تھا بدنیتی یا سازش پائی گئی تو اس کے مرتقب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی حکومت اس زمن میں کی جانے والی تحقیقات کی تفصیلات کے بارے میں علماء کرام کو اعتماد میں پیش رفت کو سامنے لانے میں ناکام رہی ہے دو مرتبہ راجہ زفر الحق کمیٹی اس کو اپنے طور پر شائع کیا گیا ایک مرتبہ نائنٹی ٹو نے نائنٹی ٹو اخبار نے اس کو شائع کیا جب ہم ابھی دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پر حکومت نے انکار کیا ریپورٹ شاہ کی گئی تھی جس میں یہ بتا گیا کہ جرم صرف وزیر قانون کا نہیں ہے یعنی یہ تقدیلی کا فیصلہ ہم نے کبلا میاں صاحب کہ ہاں کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی مشاورتی جس میں پیر سید نبید الحسن شاہ صاحب بھی موجود تھے اور ہم نے اس پر رد عمل ظاہر کیا جو آج کے بہت سے اخبارات میں چھپا ہوا ہے جس میں ہم نے کہا جرم خواہ بارہ کرے یا چونتیس کرے وہ سارے مجرے میں اور ان سب کو پارلیمنٹ کہایا کہ انہوں نے دیکھے بغیر دست کی ہے تو یہ بھی جرم ہے تو وہ نمائندگی کے احل نہیں تمام ارکان پارلیمنٹ جن کی ہوتے ہوئے یہ بل منظور ہوا ہے اور انہوں نے دست کی ہے وہ سب تاہیات نااہل قرار دیے جائیں چونکہ انہوں نے ان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ قوم کی ترجمہ نہیں کر سکیں اور جو لوگ اس کے اندر ماستر مائنڈ ہیں سہولت کار ہیں یا علاقار ہیں ان کے بارے میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سزا تجویز کی کہ انہیں تاہیات جیل میں ڈالا جا اور اگر ان میں سے کسی کی قادیانیوں سے انڈرسٹیننگ ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے علاقار بن کر ایسا کام کیا ہے نہیں بلکہ ان کی سزا سزا موت ہے اب یہ ردی عمل جو ہم کل اس ریپورٹ پر جو نوائے وقت میں چھپی تھی ہم نے ظاہر کیا آج پھر راجع زفر راک کا یہ بیان آیا کہ میں نے کوئی ریپورٹ دی ہی نہیں اور مجھے میرے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ ریپورٹ چھپی ہوئی ہے تو جو بھی صورتحال ہے ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے ان کو بے نقاب کرنا حکومت پہ فرض ہے اور جب تک حکومت بے نقاب نہیں کرے گی کے بعد ان کی جس طرح ہم نے درجہ بدرجہ سزا بیان کی ہے یہ سزا بھی انہیں دینی پڑے گی ہمارا صرف زاہد حامد کی برطرفی کا مطالبہ نہیں ہم نے اس مطالبے کی بھی حمایت کی ہے جو تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے کیا گیا مگر یہ مطالبے کا چوتھا حصہ ہے حکومت نے بیس دن اس دن ہم کہتے تھے کہ پانچ دن کافی ہیں وہ کہہ لگے ہمیں بیس دن دو تو ہم تمام حقائق سامنے پیش رفت اپنی ظاہر نہیں کی بلکہ اب تک وہ ان ناموں کو چھپائے ہوئے ہیں اور پھر جو کمیٹی یا اس کے لحاظ سے بھی یہ کبھی بیان دے دیتے ہے کہ پہلے اجمالی رپورٹ تھی اب تفصیلی رپورٹ آئے گی یعنی راجعہ ظفر حق کی وہ پہلی رپورٹ جس میں نام تھے اب وہ اس میں نام ہٹا کے ایک مجمل سی رپورٹ لنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہمارا اگل عمل یہ ہے کہ ہم کل انشاءاللہ کوٹ میں جائیں گے حکومت کے خلاف پھر کون اعتماد کرے گا ایک بڑھائیں گے اور دوسرا ہم نے مشکل عمل کے لحاظ سے چونکہ ایک تو اس مسئلے میں ڈیڈ لائن ختم ہو گئی دوسرا پنجاب میں سپیکروں کی پابندی کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور تیسری رانہ سنا کے مسئلے پر جو ڈیڈ لائن تھی وہ بھی اجلاس آل پارٹیز کنفرنس تیس نومبر کو جمرات کے دن طلب کر لیا ہے جس میں انشاءاللہ سنی علماء مشاہد اور سنی تنظیمات کے قائدین کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم اگلالہ عمل بیان کریں گے اور اس بات کو ہم شر دل سے حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں کہ جب تک ان مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ سلم کا یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جب قانون کے ہاتھ ان حکمرانوں کے گھرے بانوں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تیس نومبر کو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اگلا لحے عمل تیک کیا جائے گا اور دوسرا ایک اہم مسئلہ جس پر میں میڈیا کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ حکومت کی بدنیتی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایک اشتہاری مہم شروع کر رکھی ہے آج بھی نوائے وقت کا فرنٹ کا آدھا صفحہ اور بعض اخبارات میں آدھا صفحہ وہ اس بات پر اشتہار دیا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی مازاللہ کہ جو تحفظ ختم نبوت کی آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں اور یہ ملک میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس پورے اشتہار میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پارلی میٹ میں تو کوئی تبدیلی ہوئی نہیں تھی اور پارلی میٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش ہوئی نہیں تھی یہ کروڑ اور روپی کی اشتہاری مہم حکومت نے شروع باتل کو زہر کر دیا ہے کہ وہ مجرموں کو چھپانا چاہتے ہیں اور جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے مجاہد ہیں ان پر شرپسندی کا الزام لگا رہے ہیں تو میں آج کے اس اعلامیہ میں حکومت کو اس اشتہار پر بھی چیلنگ کر رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے اشتہار پر لکھا ہے اگر تم سچے ہو اسے ہمارے سامنے بیٹھ کے ثابت کرو خواہ تمہارا وزیر قانون ہو خواہ سیکٹری قانون ہو خواہ تمہارے وقلاء ہو یہ تم جھوٹ کا بلندہ اشتہار کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کرنے نبوت کے چوروں کو تحفظ دینا چاہتے ہو لہٰذا ہم ان چوروں کو چھپنے نہیں دیں گے دلیل سے بجت سے برہان سے اپنے احتجاج سے ہم ان کو ننگا کر کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ان کے گلوں تک سزا کا فندہ ضرور پہنچے گا کہ پاکستان میں اس قانون کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے کادیانیوں کو چھٹی ملنی چاہیے اور کادیانیوں پر آئینی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور ساتھ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ قانون نمو سے رسالت میں جو گستا کی سزا قتل ہے یہ ختم ہونی چاہیے آج کے اعلامی میں یہ جو عاشقوں کا ایک جمع غفیر ہے اور جذبات اور ولولوں کا جو ایک سمندر ہے میں ان کی ہمرا امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے اور ہم گمبد خزرہ سے وفا کا عہد کیے ہوئے ہیں لہذا ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر پاکستان سے عقیدہ ختم نبوت کو رخصت نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کے عین سے عقیدہ ختم نبوت کی دفعات اور شکوں کو رخصت نہیں کیا جا سکتا اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی جان دے کر بھی اللہ کے فضل سے 295 سی پر انشاءاللہ پہرہ دیتے رہیں گے چوتھے نمبر پر اسلامی نظریہ کونسل پاکستان میں اسلامی نظریات کے دفاع کے لیے بنی ہے مگر دو دن پہلے اس نے چند تجاویز دی ہیں کا غلط استعمال رکا جائے ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی 295 سی کا غلط استعمال نہیں چاہتا لیکن عجیب بات ہے کہ کتنے دیگر قانون ہیں اور وہ غلط استعمال ہوتے ان کے لحاظ سے تو یہ بحث نہیں کی جاتی صرف 295 سی کے لحاظ سے یہ بحث کیوں کی جاتی ہے اور پھر 295 سی تو وہ قانون ہے کہ آج تک اس کا صحیح استعمال بھی نہیں ہوا غلط استعمال کیسے ہونا تھا پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی گستاخ ایسا نہیں ہے کہ جس کو 295 سی کے تحت پھندے پہ لٹکایا گیا ہو حالانکہ گستاخی کرنے والے تو کئی ہیں کوٹس نے سزا بھی کئی کو سنائی ہے مگر عمر درامند نہیں ہوا تو جس قانون کا صحیح استعمال آج تک نہیں ہوا اس کے غلط استعمال کب امیلہ کیا جاتا 295 نے سیکھا تو صحیح بھی استعمال نہیں ہو سکا اب جو اسلامی نظریہ کونسل نے تجاویز دی اس پر نبائی وقت نے اداریہ لکھا اور اس میں ان کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا جس طرح توہین رسالت کرنے والے کی سزا ہے ایسے ہی توہین رسالت کا جو جھوٹا انظام لگائے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے یہ اسلامی نظریہ کونسل کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی سینٹ کے لیے حقوق انسانی جو کمیٹی اس کو اب اس کا مطلب کیا بنا توہین رسالت کی سزا تو موت ہے تو توہین رسالت کا جو کیس درج کرائے گا اس میں اگر وہ جھوٹا ہے اس کے لحاظ سے سزا موت کو مہین کیا جا رہا ہے حالانکہ قرآن و سنت کا کوئی ایسا قانون نہیں کہ جہاں کسی مجرم کو موت کی سزا ملتی ہو تو الزام لگانے والے کو بھی موت کی سزا دی جا قرآن مجید میں واضح ہے اگر ایک شخص شادی شدہ ہو اور زنا کرے اس کی سزا ہے رجم اور اگر کسی نے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا کسی نے زنا کیا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹے گواہ پیش کر دی اور اس کو رجم ہو گیا تو کس طرح اسلامی نظریہ کونسل سزائے موت کی سفارش کر رہی ہے کھانا چاہتے ہیں مبواصرے کو کہ جب توہین ہو بھی جائے تو کوئی بھی ریپٹ درج کروانے نہ جائے اسے خطرہ ہو کہ مجھے تو فانسی دے دی جائے گی اور ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ جو توہین کرے اسے تو فانسی نہ دی جائے اور جو ریپٹ درج کرائے اس کہاں گی ان کی فقہ جو کچھ یورپی یونین کہتی ہے وہی جسی پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کی جستس سے قاضی سے ہاتھ کٹوا دیا تو شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جسے نے جھوٹا الزام لگوا تھا اس کا بھی ہاتھ کٹا جا پہلا ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آج کے اعلامیہ میں تحفظ نموس رسالت کے لحاظ سے تون نائنٹی فائی سی کا جو پرسس ہے اس کو بدلنے کے لحاظ سے جو اسلامی نظریہ کونسل لگائے جھوٹا الزام لگائے اس کی حوصلہ شکریہ ہوگا وہ سزا نہیں ہے کہ جو سزا اسلامی نظریہ کونسل نے مویشن کر کے تجویز دے دی ہے کہ یہ سزا دی جائے ہرگز یہ شریعت کو چھوڑ کر اس سے تصادم کا رستہ پنا نہ ہوگا وہ کام کیا جائے کہ اس کی اجازت شریعت میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے فضل سے میلاد کا مہینہ ہے حکومت پاکستان معافل میلاد اور ملاد جلوسوں کی سیکورٹی کو یقینی بنا مگر اجازت اور منظوری کے نام پر محافل میلاد کے انعقاد میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جا بہت سے علاقے ہیں جہاں پر جلسہ میلاد کے لئے لوگوں کو اجازت نہیں ملتی حالانکہ سال ہا سال سے ان کے پروگرام ہوتے اور انہیں انتظامیاں مجبور کرتی ہے میں تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم میلاد کے جلسوں میں حکومت کی کسی اجازت کے محتاج نہیں ہیں سارے اہل سنت یہ یاد رکھیں یہ پاکستان ملاد مصطفیٰ صلی اللہ کی برکت سے بنا ہے اور اس کے ہر چپے پہ میلاد ہوگا ہر گلی میں میلاد ہوگا ہر جگہ میلاد ہوگا صرف یہ ہے کہ میلاد کرانے والے تھانہ جو قریبی ہے وہاں سیکورٹی کے لیے درخواست دے دیں ان کو متعلق کر دیں کہ فلان تاریخ کو ہمارا یہ جلسہ ہے اور کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے کہ رہے تو عالم صلی اللہ سلم کی محفل میں بیٹھا ہوں تو میں پوچھے بغیر چچے کو ملنے چلا جاؤں یا باپ کو ملنے چلا جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا لہذا حضرت زید جب نہیں اٹھے چچے نے آواز دی یا زید فلم یجب ہم آپ نے اور بلانے پر جواب بھی نہیں دیا جس وقت یہ صورتحال تھی فکال لہن نبی صلی اللہ علیہ سلم من ہا اولائی آزائد سارے جہان کی خبر رکھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم آپ نے جان بوچ کے پوچھا زید یہ کون ہے کہ جو تجھے تمہارا نام لے کے پڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہاظ ابی ان میں ایک تو میرا باپ ہے وہاظ ابی ایک میرا چچہ ہے وہاظ اخی اور یہ ایک میرا بھائی ہے وہا علیہ شیرتی اور ساتھ یہ کبیلے کے سارے لوگ ہیں اتنے بندے اکٹھے اتنا بڑا وفد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو واپس لے جانے کے لئے آیا ہوا ہے اب میرے نبی علیہ سلام کی اپنی شریعت ہے سرکار نے فرما پھر زید اٹھو اور اٹھ کے ان کے سلام کہو اٹھ کر ان کو سلام کہو حضرت زید اٹھے اور اپنے باپ کو چچا کو بھائی کو سلام کہا انہوں نے جب یہ سمجھا کہ بیٹا ہمارا تو ہماری بات نہیں مان رہا تو پھر اب سرکار سے رافتہ کیا اللہ کے رسول بچہ ہمارا ہے مگر چون کہ اب آپ کی غلامی میں اتنا پیار آپ سے گر بیٹھا ہے کہ جانے کو تیار نہیں تو پھر جتنا اس کی دیت میں آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو جو چاہو مانگو زید کی قیمت ہم قیمت دیں گے سننا چاندی اور اپنا بچہ واپس لے جائیں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید کی قیمت سننے چاندی میں نہیں ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے کیا قیمت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آلوکم ان تشہدو اللہ الہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں اور کوئی قیمت نہیں تم یہ گواہی دو جتنے آئے ہو زید کو لینے کے لئے تم یہ گواہی دو سوا کوئی معبود نہیں یہ کلمہ کا پہلا حصہ ان تشہدو اللہ الہ اللہ اور اگلا حصہ سرکار نے اس مقام پر کیا بتایا وَأَنِّ خَاتَمُ أَنْبِيَائِهِ وَرَسَلِهِ لَا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرکار نے فرما یہ قیمت ہے زید کو لے جانا ہے تو کلمہ پڑھو اور کلمہ کیسے پڑھو قربان جائے ماہ مدینہ کہا مدینہ منبرہ اور کہا سات ستمبر انیس سو چوہتر پاکستان کی پارلیمنٹ اور کلمہ اسلام انیس سو چوہتر کے آئین گواہی دو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں آخری رسول ہوں تو پتا چلا کہ وہی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آخری ہونے کبھی ذکر موجود ہے چونکہ نبوت مصطفیٰ مستلزم ہے خاتمیت کو اور یہی وجہ ہے کہ رب ذل جلال نے تمام انبیاء کرام کے نام بڑے خوبصورت رکھے مگر کسی کا نام بھی حمد سے مجھ تک نہیں کیا یعقوب عدریس یحیی موسی عیسی دعوت علیہ مسلم سارے اتنے خوبصورت کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹوں کے نام رکھو تو نبیوں کے نام پہ رکھو مگر ان میں سے کسی کا نام اللہ نے حمد سے مشتق نہیں کیا کیوں حمد اختتام پہ ہوتی ہے حمد انجام پہ ہوتی ہے قطیم تقریر کرتا تو قیتا وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین قرآن مجید میں وآخر دعوی ان الحمد للہ جنت میں یہ کہ حمد ساری رب ذل جلال کے لئے ہے تو قانون یہ ہے کہ حمد اختتام پر ہے تو رب ذل جلال نے ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام کے بڑے خوبصورت نام رکھے مگر حمد کا نام سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے کسی کا حمد سے مشتق نہیں دیا کیونکہ حمد اختتام پر ہوتی ہے حمد سے ان کا نام رکھا جائے گا جن کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بیجا جائے گا اس بنیاد پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور جو آئین میں مسلمان کی تعریف لکھوائی گئی اور پھر یہ بھی دیکھے کہ ہمارے قائدین کا کتنا ان کو شرع صدر حاصل تھا اور کتنا ان کا وسیع متعلہ تھا کہ یہ چیزیں جو زبان نبوت سے کبھی نکلی تھی کلمے کے اندر ان کی تشریحات پاکستان کی پرلیمنٹ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہی چیزیں پھر مسلمان کی تعریف کے لحاظ سے ان کو منوایا گیا اور یہاں پر میرے آکھ علیہ السلام نے اس وقت اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ تم نے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں آخر نبی ہوں تو پھر زہر کی قیمت پوری ہو جائے گی اب صورتحال یہ تھی جب سرکار نے یہ فرمایا تو وہ ججک محسوس کر رہے تھے کہنے لگے تقبل من ما اردنا علیک من الدنانی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دینار ہم نے پیش کش کیا یہ لے لو ہم سے کلمہ نہ پڑواؤ دینار دینے کو تیار کلمہ ہم سے نہ پڑواؤ اب یہ ہمیں جو گتی میں کلمہ ملا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کلمہ کی قیمت کتنی ہے اور کلمہ کی فضیلت کتنی ہے وہ کہتے تھے سننا لے لو کلمہ نہ پڑواؤ تو میرے حقی علیہ السلام نے یہاں پر یہ رشاد فرمایا ٹھیک ہے یعنی اگر تم سننا دینا چاہتے میں تو سننا لینے نہیں چاہتا اور میری طرف سے تو صرف کلمہ ہے چلو تمہاری مرضی ہے ایک اور طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے دیکھنا اس کے رسول کی تحریک اور ختم نبوت کے محافظ اور اس کا یہ جذبہ ہے یہ تحریک کس انداز میں چلی محمد ہے مطا عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے میرے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا قد جعلت الامر الیہ فانشا فاليکم وانشا فالیدخل فرما میں کسی کو رسی سے باندھ کے تو رکھتا نہیں میں نے معاملہ زید کے سپرد کر دیا ہے بیٹا تمہارا جاتا ہے تو لے جاؤ میں نہیں روکتا میں نے تو تمہاری خیر خائی کی کہ کلمہ پڑھ لو تم نے کلمہ پڑھ رہے تو پھر بیٹا تمہارا ہے میں اس کے سپرد کر دیا اس کا معاملہ میں نہیں اس کو رکھوں گا وہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ اس کو جب میرے آقی علیہ صلی اللہ نے یہ نبی نے بھی اجازت دی ہے تو زید ضرور ہمارے ساتھ چلے جائیں گے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یا زید قد آزین لک محمد صلی مانا اب تو تمہارے نبی نے بھی اجازت دے دی ہے اب بڑی دور کی باتیں تم کر رہے ہو سرکار کو چھوڑ کے میں چلا جاؤ یہ نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی سرکار کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی محبت میں اس انداز میں لوگوں میں بارف تگی پائی گئی اب حضرت زید نے جس وقت سٹینڈ لے لیا اگرچہ سرکار نے جازت دی بگر میری بھی برزی جانے کو اب باپ نے سوچا کہ پھر میں ہی زید والا مذہب قبول کر لو حضرت حرصہ رضی اللہ تعال بھی جتنے آئے ہوئے تھے انہوں نے کلمہ پڑا تو یہاں یہ چیز بلکل واضح ہو گئی کہ لفظ محمد کی اندر ہی ختم نبوت ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے اگر کوئی صرف رسول مانے ہمارے نبی علیہ سلام کو تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا مسلمان تب ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ سلام کو آخری رسول تسلیم کرے گا اس سلسلہ میں ایک وضاحت پیران پیر کی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا نام ہے کتاب اصول الدین کتاب اصول الدین السید الشریف ابی محمد عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی یہ کتاب جو بڑی دیر کے بعد منظر آم پہ آئی اصول دین اقائد کے مسائل خصوصی طور پر جو غوث پاکر دیگر نہ ہو تلنہ ہونے بیان کیے اس کتاب کے اندر آپ کا ختم نبوت کے لحاظ سے یہ فیصلہ جیسے سرکار کے دین کے بعد اور کسی کا دین نہیں ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد سرکار کی نبوت کے بعد اور کسی کی نبوت نہیں ہے مطالع الانوار علیہ سعیل اصار یہ حدیث کی لغات ہے دوسری جلد کے اندر انہوں نے مانا بیان کیا اور پھر کہ خاتمیت میں فضیلت کتنی ہے اس کو بیان کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین الخاتم الخاتم اللذی ختم بھی الانبیاء خاتم وہ ہیں جن کے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا والخاتم احسن الانبیاء خلقا و خلقا کہتے ہیں کہ سرکار آخری نبی ہیں تو مانا کیا ہے کہ جتنے آپ حسین ہیں اتنا کوئی حسین نہیں ہے یعنی یہ ختم نبوت کی اندر یہ مانا موجود ہے کہ رب ذل جلال نے جو کہتے ہیں نا کلم توڑ دیا کہ احسن ہے تمام انبیاء اس سلسلہ میں اگر کائنات کی مختلف چیزوں کو ملاحظہ کیا جا مثلا لفظ حمد سے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کو ہم مادون کا لقب دیا سرکار کے مقام کو مقام محمود بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے کو لبا الحمد کہا تو حمد سے یعنی ہر جو خاتمیت والا معنی ہے وہ نظر آتا ہے اگر کوئی زندہ رہا تو کہ پھر زندہ ہوا تو پھر بھی ختم نبوت کی ازام دیتا رہا اس سلسلہ میں ذرکانی شرع مواحب میں اور خود مواحب دنیا کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت زید وہ پہلے جو گزرے تھے وہ تھے زید بن حارشہ اب بیان کرنا زید بن خارجہ حضرت نومان بن بشیر راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انسار کے سرداروں میں سے تھے مدینہ منورہ میں وہ ایک گلی میں جا رہے تھے زور اثر کا دریمانی وقت تھا اس خررہ بہوش ہو کے گر پڑے فتوف یا ان کا وصال ہو گیا فعلمت بھی الانسار انسار کو اطلاع دی گئی کہ تمہارا انساری بھائی فوت ہو گیا ہے فعتاؤ ہو وہ آئے فحت مالوح الہ بیت ہی اٹھا کے آپ کو اپنے گھر میں لے گئے وصج ہو کہ سام وبردین جا کے آپ اوپر انہوں نے چادریں پھیلا دیں جسرا فوت شدہ بندے کے جسم کو دھام دیا جاتا ہے ففی البیت نیساؤ من النیسائ الانسار یب کی نال تو گھر میں جو انسار کی خواتین تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا فما کس علا حال ہی جس طرح چادر کے نیچے ان کو لپیٹا تھا ایسے حضرت زید بن خارجہ لیٹے رہے جو فوت جب مغرب اور عشاہ کا درمیانی وقت آیا اس سامیو سوت قائل انہوں نے سنا کہ کوئی یہ بات کر رہا ہے ان سے تو ان سے تو خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ فناظر انہوں نے جب توجہ کی کی آواز کدھر سے آ رہی ہے فائزن السوت من تحت السیاء پتا چلا کہ اڑھ ہو جس وقت انہوں نے اوپر سے کب دیکھا کہ ان کے لب حرکت کر رہے لسان ہی تو ان کی زبان سے یہ آواز آ رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی خاتم النبیین یعنی بعد از وصال بھی ان کی زبان پہ پادز وصال بھی ان کی زبان پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جاری تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواہب میں ہے النبی الامی خاتم النبیین لا نبی یعباد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وصال کے بعد بھی زبان پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جاری ہے جس نے دگی میں ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ دیا ہے یقینا بعد از وصال یہ عقیدہ اس کا قبر میں بھی موجود رہتا ہے حضرت زید بن خارجہ کہنے لگے یہ پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفی آخری نبی ہیں اور پھر کہنے لگے سادا کی اس باب میں امام نسائی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب مسجدوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو حضرت سلمہ من عبد الرحمن روایت کرتے ہیں تو انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے سنا کہ سرکار نے فرمایا تھا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمْ حضرت ابو حریرہ نے صحابہ تک اس عقیدے کو پہنچایا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمْ آخر الْاَنْبِيَا وَمَسْجِدُهُ آخر المساجد کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم آخر نبی ہے وَمَسْجِدُهُ آخر المساجد علی فلان مضافلہ کے عبض میں ہے مطلب کیا ہے وَمَسْجِدُهُ آخر مساجد اللمبیاء کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم آخر نبی ہے اور آپ کی مسجد آخر مسجد نبی ہے نعر تکبیر نعر رسال تاج تار خط نبو تاج دار خط نبو اپنا سب کچھ گم بد خزرہ تاج دار خط نبو تاج دار خط نبو تاج دار خط نبو اور نسائی شریف نے پہلے تو بوقوف حدیث ہے پھر مرفوع سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرما اینی آخر الانبیاء وینو آخر المساجد کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے اس کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہوگا تو نبی کی مسجد بھی نہیں ہوگی اس قدر ختم نبوت کا عقیدہ ایٹ ایٹ پر درج ہے کہ دنیا میں اور اب کوئی مسجد نبی نہیں ہوگی کیونکہ میں آخری نبی ہوں لہذا میری مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے اس لیے ہی یہ عقیدہ پھیلتے پھیلتے جانوروں تک پہنچا اور البدایہ بن نہایہ کی اندر یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس وقت خیبر فتح اسابہ من سامیہ اربات ازواج بغال و اربات ازواج خفاف کہ رسول اللہ صلی اللہ نے جب خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمار اسود سیاہ رنگ کا گدہ پیش کیا گیا اس سیاہ رنگ کے گدے سے سرکار نے گفتگو کی اور اس نے بھی سرکار سے گفتگو شروع کر دی کس انداز میں میرا کر اسلام نے فرما مصبو اے اسود ہمار اسود سیاہ گدے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا یزید بن شہاب میں گدہ ہوں میرا نام یزید ہے میرا باپ جو گدہ اس کا نام شہاب ہے پھر آخر جنگہ ہو من نسل جدی ستین ہمار میرے جدی آلہ کی نسل سے اللہ نے ساٹھ گدے پیدا کیے مختلف صدیوں میں کل لہم لم یر کب ہم اللہ نبی جن ان ساٹھ گدوں میں سے ہر گدے پر صرف نبی نے سواری کی یہ سپیشلیزیشن ہے اس خاندان کی کہتا ہے قد کن تو لم جب کا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیر آج اگر ہم تو حکومت کہے گی کہ تم انتشار پیدا کر رہے ہو بندے کو گدہ کہ رہے ہو میں کہتا ہوں پہلے اس گدے سے پوچھو خیبر والا جو ہے وہ تو اجازت ہی نہیں دے گا کہ قادیانی کو آخری نبی مانتا ہے اور یہ انسان ہو کہ آخری نبی نہیں مانتا گدہ ہو کے بھی آخری نبی تسلیم کرتا ہے اور آپ باقی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی داستان کو سنا اس نے آگے یہ بتایا مجھے امید بڑی تھی کہ آپ مٹ پہ سباری کروگے میں بار بار تمنا کر اس جانور کو آج کے کئی نام نے ہاتھ دانش بر سے اس کو زیادہ سمجھ تھی وہ جانور ہو کے کہتا ہے کہ محبوب میں عاشق آپ کا تھا مگر گدا میں یہودی کا تھا مجھے تمنا تھی کہ آپ مجھ پہ سواری کریں گے تو پھر میں نے آج تک اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی تجھے اگر کہا جائے کہ کادیانیوں سے معاشرتی بائی کٹ کرو تو لوگ تو زمزم میں پڑ جاتی ہیں کیا کریں کیسا ہو کس طرح ہو مشکل بڑی ہے برادری ہے اب دیکھو گدا ہے آ جا سکتا نہیں رسی سے باندھا ہوا ہے مگر اس کو توقع ہے صرف کہ میں نے سرکار سے ملنا ہے اور سرکار کو اپنی پشت پر بٹھانا ہے تو پھر میری پشت پلید نہیں ہونی چاہیے میری پشت باک رہنی چاہیے اس نے اپنی ساری زندگی جب تک وہ یہودی کے پاس رہا اس نے یہودی کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا طریقہ کیا تھا کہتا ہے وَقَدْ كُن تو آسُرُ بِهِ آمَادَ کہ جب وہ بیٹھنے لگتا تھا میں جان بوٹ کے گرتا تھا آپ کو پتا ہے کہ گدوں کی اگر نیت نہ ہو تو کچھ لادنے نہیں دیتے مگر کچھ گدے تنگ کرتے ہیں کمہاروں کو اور کچھ سبق دیتے ہیں وفاداروں کو جب بھی یہودی بیٹھنے لگتا ہے گدہ اس کو گراتا ہے یہ بتاتا ہے کہ تُو پلید ہے اور میری پشت پاک محبوب کے لیے ہے دیکھ نا آج ہمیں اگر تھوڑی سے قربانی دینا پڑ جائے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو کسی کی آساب ڈھی لینا ہو یہاں تو جان بر نے کتنی قربانی دی ہے کہنے لگا کہ جس وقت میں اپنے مالک کو نیچے گراتا تھا وہ مجھے چھوڑتا نہیں تھا میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا میرے محبوب میں نے بھوکیں کٹی ہیں ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے آج تک اپنی پشت کو پلید نہیں ہونے دیا اب اس وقت یہ داستان اس نے اپنی بیان کر دی فہمارے آقا نے فرما میں تیرا نام تبدیل کر رہا ہوں میں نے تیرا نام یاف رکھ اب اس میں ہمارے آقا نے اس سے پوچھا تشتہی الاناس کیا تیرے اندر گدیوں کی خواہش موجود ہے اس نے کا اللہ میرے اندر ایسی کوئی خواہش موجود نہیں ہے سرکار اس پہ سراری فرماتے تھے اس کی مراد پوری ہو گئی اور اس کو کتنا نوازا گیا جب سرکار اس سے اترتے تھے تو جس صحابی کو بلانا ہوتا تھا اس گدے کو بھی دیتے تھے وہ دراز گوش پھر پیغام لے کر چلا جاتا تھا کس طرح جا کے دعوی دیتا تھا اس کا علم اتنا تھا کہ میرے نبی علیہ سلام نے جس صحابی کا نام لیا ہے اس کا گھر کس مالے میں ہے کس گلی میں ہے وہاں جا کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا فیق راؤ برا سے ہی اپنے سر سے دروازہ کھٹ کھٹ آتا دیکھو عاشقوں میں عدب آ جاتا ہے ویسے گدوں کے تو دلتے مشہور ہیں اور ہو سکتا تک سامنے کھڑا ہو کے ٹنگیں مارتا اس کو مگر عشق آ گیا اس میں تو سر سے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے فائزہ کھارا جائے صاحب الدار جب گھر والا بہر نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر والا بہر نکلتا ہے حالکہ ہو سکتا گھر میں دس بندے ہو مگر اسے پتہ ہے کہ سرکار نے کس کو بلایا ہے جسے سرکار نے بلایا ہے جب وہ بہر نکلتا ہے تو یہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتا ہے انعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے یہ اس کو علم حاصل ہوا یہ اس کو فضیلت ملی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا اس گدے نے ایک کمہ میں چھلانگ لگا دی اور وہ اس کی قبر تھی اس سے یہ پرداشت نہ ہوا کہ سرکار نہ ہو اور میں جہاں میں زندہ رہوں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسق میں اس حد تک وہ آگے پہنچنے والا تھا اب اس مقام پر یہ قرآن و سنت کا گلدستہ آپ کے ضرورت پڑتی ہے کسی کو سمجھانے کے لئے میں فاضل بریلوی مجدد دین ملت امام علی سنت کے فتاوہ رزویہ شریف سے صرف تین چار لینے پڑھ کے مرزا کا کوٹا پورا کر دیتا ہوں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رزویہ کی پندر بھی جلد میں یہ فرمایا مرزا کادیانی کے بارے میں کہ ازالہ اوہام کے اندر جو کادیانی کی کتاب ہے اس میں اس نے یہ بکواس لکھا ہے کہ ایک زمانے میں چار سو نبیوں کی پیش گوئی غلط ہوئی ماش اللہ چونکہ وہ خود جو بک بک کرتا تھا وہ بات جھوٹی ہو جاتی تھی جو خبر دیتا تھا اس کے بریکس نتیجہ سامنے آتا تھا اس نے اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے کہ اگر میری باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں تو یہ نبوت کے منافی نہیں نبی جھوٹ بول سکتے ہے ماز اللہ اس نے یہ لکھ دیا کہ چار سو نبیوں کی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی اور ماز اللہ وہ جھوٹے تھے آل حد کہتے ہیں یہ اس مرتد کے اکٹھے چار سو کفر ہیں اکٹھے کتنے سو کفر چار سو کہ ہر نبی کی تقضیب کفر ہے اس نے چار سو نبیوں کی تقضیب کی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے ماز اللہ فرماتے ہیں بلکہ کروڑوں کفر ہیں صرف اس عبارت میں جو اس نے کہا کہ چار سو نبیوں کی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی ماز اللہ آپ کہتے ہیں کہ بلکہ کروڑوں کفر ہیں کہ ایک نبی کی تقضیب تمام انبیاء اللہ کی تقضیب ہے کسی بھی ایک نبی کو ماز اللہ جھوٹا کہنا یہ سارے نبیوں کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قضب قوم نوح المرسلین قوم نوح نے سارے رسول کی تقضیب کی حالانکہ سارے تو ان کے پاس آئی نہیں تھے قوم نوح کے پاس نوح تو گویا کہ انہوں نے سب نبی کو جھوٹا آیا ہے یہ کہنے کے بعد تو اس نے چار سو میں سے ہر نبی کی تقضیب کی تو پھر نتیجہ کیا نکلا آل حد کہتے ہیں اگر انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو قادیانی کے چار کروڑ چھانمے لاکھ کفر ہیں تو چھانمے لاکھ کفر ہیں یہ ایک عبارت میں چار کروڑ چھانمے لاکھ یعنی تقریباً تین کروڑ کفر اور کہتے اگر انبیاء اللہ سلام کی تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار ہے تو اس کے آٹھ کروڑ چھانمے لاکھ کفر ہیں تو جس کی ایک عبارت میں اتنے کروڑوں کفر ہو اس کے سارے کفر کتنے زیادہ ہو اتنا پلید کمینہ اور دجال کہ جس نے نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ سلم کی نبوت سے بغاوت کی اعلی حضرت نے اس کے لحاظ سے اپنے الفاظ میں جیسے اس کا رد کیا وہ بھی ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اعلی حضرت فرواتے ہیں ایک طرف تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے لحاظ سے اعلی حضرت نے یہ لکھا انی اشہاد اداد تراب دنیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں ہر شئے کو میرے رسول نے کا پتہ یہ ملا شریف ہم کہتے ہیں ہر شئے ملاد مناتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تم شائرانہ بات کرتے ہو ہر شئے کیسے ملاد مناتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے ہر شئے تسبیح کرتی ہے اگر کوئی کہے کہ ہم نے ایوان اقبال کو کبھی ملاد مناتے نہیں دیکھا تو میں کہتا ہوں رب کا قرآن تو کہتا ہے ایوان اقبال کی انٹی بھی تسبیح کرتی ہیں تو تم نے تو کبھی تسبیح بھی نہیں سنی تو تسبیح کی نفی سے کیا سننے کی نفی سے تسبیح کی نفی نہیں ہوگی ایسے ہمارے دیکھنے کی نفی سے ملاد بنانے کی نفی نہیں ہوگی کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کہ تبرانی نے موج میں کبیر میں ذکر کیا ہے فرمان ساری کائنات کو میرے رسول ہونے کا پتہ ہے اگر نہیں پتا تو کچھ کافر جنوں کو نہیں پتا نہیں پتا تو کچھ کافر انسانوں کو نہیں پتا ورنہ ہر ہر شے کو میری رسالت کا پتہ ہے تو پھر یہ برحق ہے کہ یہ زمین بھی سننی ہے وا اسمہ بھی سننی ہے جلوہ خرشیر سننی کہکشا بھی سننی ہے کترہ شبنم بھی سننی باگبا بھی سننی ہے لفظ کی تحصیر سننی داستہ بھی سننی ہے مایہ ملت بھی سننی نگاوہ بھی سننی ہے آل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ نہانہ آل اعظم اللہ نے سچ فرمایا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے ہر چیز کو پتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ فرماتے ہیں تو پھر جب ہر چیز کو سرکار کا پتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کو ہر چیز کا پتا نہ ہو اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمت اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے سرکار کی اس حدیث کو لکھا اور یہ بھی تبرانی نے موج میں کبیر میں ذکر کی ہے کہ میرے آقی علیہ السلام نے جب مسیلمہ قذاب کا رد کیا کہ مسیلمہ قذاب پہ لانت ہو تو کتنی بار لانت کی اور کس انداز میں رد کیا لاک بار کروڑ بار خرب مرتبہ اس سے آگے فرما انی اشہاد اداد تراب دنیا انہ مسیلمہ تا قذاب کہام جتنی زمین کے ذرے ہے اگر ذرے تو صرف پاکستان کی زمین کے دیکھے جائیں تو گنتی نہیں ہو سکتی شرق و غرب شمال و جنوب فرما جتنے بھی زمین کے ذرات ہیں میں اتنی بار گوائی دیتا ہوں انہ مسیلمہ تا قذاب یہ مسیلمہ قذاب ہے مسیلمہ جھوٹا ہے میرے آقی علیہ السلام کا کوئی فیل لغب نہیں سرکار کی ہر فیل میں سنت ہے امت کے لیے تو میرے آقی علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اس کو دو جار بار جھوٹا کہنے سے گزارا نہیں ہوتا اس کو لاکھ دو لاکھ کے لحاظ سے لعلت بھیجنے سے اس پر گزارا نہیں ہوتا فرما میں محمد صلی اللہ علیہ السلام مٹی کے ذروں کے برابر یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے میرے آقی علیہ السلام کی وہ زبان جو رب کی تسبیح کرے جو رب کو سمی کہے جو رب کو بصیر کہے جو رب کو خبیر کہے جو رب کو قدیر کہے جو رب کو حلی کہے جھوٹا کہہ جتنے کہ سرکار نے فروا میں اتنی بار اس پہ لانت کر رہا اس کو جھوٹا کہہ رہا ہوں مرزا کے بارے میں کیا گواہی کہ سرکار نے جو گواہی دی ہے مسیلمہ قذاب کے خلاف میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ کتنی بار جھوٹا ہے اس پہ کتنی بار لانت ہو آلت فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ عالم بنا کا یہ ادنا کتہ دیکھو آج سادی کہتے نے شیخ رزا کہتے ہیں یہ ادنا کتہ بیعداد دان ہائے ریگ کہ جتنے ریت کے دانے ہیں پوری کائنات میں جتنے ریت کے دانے ہیں نمبر ایک وسطار ہائے آسمان جتنے آسمان کے ستارے ہیں کتنی برتبہ یہ آپ کا غلام میرے محبوب گواہی دیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سمامات اور تمام ملائکہ اردھ وحاملان ارش گواہ ہے اور خود ارش عظیم کا مالک گواہ ہے وقفا باللہ شہیدہ کہ ان اکوال مذکورہ کا قائل یعنی مرزے کے جو خرافات تھے وہ لکھ کر آل حضرت کہتے ہیں کہ ان اکوال مذکورہ کا قائل بے باگ کافر ہیں مرتد ہیں ناپاک ہے مرزا کا دیانی کو کتنی بار کافر کہہ رہا ہوں کہا جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی بار مرزا کو کافر کہتا ہوں اتنی بار اس کو ناپاک کہتا ہوں اتنی بار اس کو مرتد کہتا ہوں جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنی بار مرزا کو کافر کہتا ہوں مرزا کو مرتد کہتا ہوں مرزا کو ناپاک کہتا ہوں اور جتنی تعداد اللہ کے فرستوں کی ہے اتنی بار مرزا کو کافر کہتا ہوں مرزا کو مرتد کہتا ہوں مرزا کو ناپاک کہتا ہو اب جو اللہ رحمت اللہ نے اپنے فتاوہ میں حدیث پر عمل کرنے کے لئے لکھا اس پر ہم نے عمل کرنے کے لئے میرے ساتھ آپ سب نے مل کر یہ آخری پیرہ مکمل کرنا ہے اپنا نام لے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتہ ہر ایک اپنا اپنا نام لے کر محمد اشرف عاصف جلالی یہ ادنا کتہ بارگاہ عالم پناہ کا دان ہائے ریگ وسط رہائے آسمان ساتھ بولتے جاؤ دان ہائے ریگ وسط رہائے آسمان گواہی دیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملاقہ سماوات و ملاقہ ارد وہاں ملان ارش گواہ ہیں اور خود ارش عظیم کا مال گواہ ہے کہ مرزا قادیانی کافر ہے مرتد ہے نا پاک ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے مرزا قادیانی کافر ہے مرتد ہے نا پاک ہے اب اس سلسلہ میں اس نے جو یہ کہا کہ چار سو نبیوں نے معاذ اللہ جھوٹی خبریں دی تھی آل حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ دوسرے مقام پر جب میراج کی بحث کرتے ہیں تو وہاں آپ نے چونکہ آپ کا علم ایسا ہے کہ بحث وضو کے پانی کی ہو تو مسئلہ جا کے اشر زکاة کا حل کر دیتے ہیں اب بات ہو رہی تھی میراج کی جب میرے نبی علیہ سلام میراج سے واپس آئے آل حضر لکھتے ہیں یہ جلد ہے فتاو رزبیہ کی انتیس کہتے ہیں کہ کافروں نے وہ جانتے تھے کہ یہ کبھی بیت المقدس نہیں گئے تو بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا مقدس کو ہم جانتے ہیں جو گئے تھے سفر کر انہوں نے کہا امتحان کرتے آج تو خبر جھوٹی ہوگی ان کی کوئی نہ کوئی ماظر اللہ انہوں نے جب سوال پوچھے باریاں کتنی ہیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں ہمارے نبی علیہ سلام نے سب کچھ بیان کر دیا پھر کافروں نے حضور اکدس سے بیت المقدس کے نشان پوچھے جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں کیوں کر بتائیں گے اور وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اکدس ارشاد فرماتے گئے پھر کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہے یعنی سب بالکل صحیح انہوں نے بتا دیا ہے اب پھر اپنے ایک کافرہ کا حال پوچھا کہ کہیں تو معاذ اللہ یہ لا جواب ہو جائے اپنے کافرہ کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا ایک سوال اور کہاں ملا تھا دوسرا اور کیا حالت تھی تیسرا اور کب تک آئے گا چوتھا اب یہ انہوں نے سوار سرکار کے سامنے رکھ دی ہے توجہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فلا منزل میں ہم کو ملا تھا ایک کا جواب دے دیا اور یہ کہ اتر کر ہم نے ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا فون ٹوٹ گیا کیسے نے کا جواب دے دیا اب آگے جو جواب ہے یہ مشرقین مکہ اور وہابیوں کے مشترکہ سوال کا جواب ہے چوتھا چوتھا سوال کیا تھا کہ کافلہ کب آئے گا کیونکہ باقی چیزیں تو تھی نا غصبے میں کہ وہاں گزرے ہیں تو پھر کافلہ بھی دیکھ لیا پھر حالت بھی بیان کر دی اب ہے غیب کی بات اور مستقبل کی بات کہ کافلہ کب آئے گا یہ بڑا سیریس سوال تھا کیونکہ اس وقت گھنٹے منٹ یہ پیمانے تو تھے نہیں کہ سرکار فرماتے چار بج کے پانچ منٹ پہ یہ تو اسطلاحی بات بنی ہے اور آج یہ اتنا مادرن زمانہ ہو کے فلائٹ کا ٹائم وہ پانچ بجے ہو سکتا ہے ساڑھے پانچ آئے ہو سکتا چھ بجے آئے یہ ہو سکتا ہے ساڑھے چار آ جائے آگے پیچھے تو سکتا ہے اور یہاں پوری نبوت کا مسئلہ تھا پوری نبوت کا مسئلہ تھا کہ ماذا اللہ وہ ساری علامتیں بھی پوچھ چکے بیت المقدس کی اور کافلے کی بھی اب آخری بات تھی جو بہابیوں کی اور مشرقین مکہ کے مشترکہ مشترکہ ڈیمانڈ تھی انہیں کہ کافلہ تو رید مرتا سنگی کہ کافلہ کب آئے گا تو نرے تکبیر نرے رسالت نرے رسالت نرے رسالت نرے رسالت عظمت و شان مصطبا آپ دیکھ نا سرکار دعالم نے پھر وقت بھی وہ چن لیا کہ منٹوں سے کنٹوں کا جگڑی نہ بنے کہ سکورج نکلتا تو سب کو نظر آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اب یہ جو جواب تھا کافلہ فلان دن طلب شمس کے وقت آئے گا دن مہین کہ جب سرکار نے یہ خبر دی تو مکہ مکرمہ میں لوگ دو طرح کے تھے ایک ہے صحابہ اور دوسرے مشرقین مکہ کسے یہ تلاش تھی کہ خبر صحیح نہ ہو غیب کی یہ کس کا مذہب تھا یہ کس کی ڈیمان تھی یہ کس کی سوچ تھی رب کعبہ کی قسم صحابہ میں سے تو ایک بھی نہیں تھا کہ جو یہ سوچ تا ہو کہ خبر صحیح نہ ہو صحابہ تو سارے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ضرور ہمارے محبوب کی خبر سچی ہو جائے تو یہ دعائیں تاب ہی مانگتے تھے نا کہ انہیں یہ علم تھا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کل انسانے کا معاذ اللہ اب بن گیا ہے کاش کے سورج تلو ہو جائے اور کافلہ نہ آئے تو ان کی غیب کی خبر سچی ثابت نہ ہو لوگ پوچھتے ہیں آج حق میں کون ہے میں کہتا ہوں جس کی سوچ مسرقین مکہ سے ملتی ہے وہ سوچ باطل ہے اور جس کی سوچ سدھی کے اکبر سے ملتی ہے وہ سوچ لَا لَبَئِ 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 اب دیکھو یعنی چودہ صدیوں کی تاریخ سمٹ گئی ہے ایوان اکبال میں بیٹھے بیٹھے اور دورے صحابہ کا روشن ڈان کھل گیا ہے اب درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں اور دوسرے لوگ ہزار غلط کتابیں چھاپیں ہزار کوشش کریں ہزار ریال خرچ کریں وہ ابو جال کی پارٹی سے نکل نہیں سکتے جو اس وقت جب پورے دین اسلام کی صداقت کا معاملہ تھا اس وقت جو ڈیمانڈ مشرقین مکہ کی سوچ کی تھی وہی ڈیمانڈ اس طبقے کی سوچ کی ہے اور جو شوق شحابہ کو تھا آپس میں کہتے تھے ہمارے محبوب کی بات سچی ثابت ہو سچی ثابت ہو سچی ثابت ہو اگر آج یہ ذوق دیکھو گے تو سنی کے زینے میں ملتا ہے اب کیا ہوا آل حضر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو آنے کا ٹائم بتایا تھا کوچو کرنا کہتا ہے یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے کافلہ کے لیے کبھی بھی کسی طرح کافی نہ تھی یعنی مسار کے طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا تھا کہ چار دن بعد صبح کے وقت آ جائے گا تو اتنے میں وہ پوچ نہیں سکتا تھا جہاں کافلہ تھا جتنی مدت بتائی اتنے میں کافلہ آ نہیں سکتا تھا تو فاضلِ بریلوی رحمت اللہ نے کہتے ہیں جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمکے اور کافلہ نہ آئے آفتاب چمکے اور کافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو محضر اللہ وہ خبر غلط ہوئی اور وہ کہتے تھے کہ ایک غلط ہوئی تو پھر ساری نبوبتی غلط ہوگی صرف ایک ہمیں مل جائے کہ ان کو شوق تھا کہ سورج چڑ جائے اور کافلہ نہ آئے یہ وہ بغلے مجھا رہے تھے جب وہ دن آیا تو کچھ جانبے شرک طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانبے شام راہ کافلہ پر نظر رکھے تھے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں حال حد کے لفظ سنو فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ کافلہ آیا اللہ حضرت کی منظر کشی بھی قربان جو لگتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں روح بیٹھی تھی اور دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ کچھ ایک طرف سے یہ ہے کہ وہ آفتاب چمکا کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ کافلا آیا یہ لکھ کے فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سرے مو فرقانہ محال ہے سرے مو سرے مو کا مطلب ہے بال برابر جس کی خبر میں سرے مو فرقانہ محال ہے یہ ہوتی ہے سچی نبوت اب یہاں پہنچ کے فوراں واقعہ میراج سے آپ نے حملہ کیا قادیانی پر فرماتے ہیں لفظ سننا لاتا ہے قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی حالانکہ ان کے دلوں پہ تو مور لگی ہوئی ہے نہ سکتی سے مور لگی ہوئی ہے مگر پھر بھی قادیانی سے زیادہ تو قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت ماز اللہ غلط ہو جائے گا یعنی کافر ہو کے بھی انہیں یہ پتا تھا کہ ایک بات میں بھی فرق پڑ جائے تو نبوت نہیں جل سکتی کافر ہو کے بھی انہیں یہ پتا تھا کہ ایک بات میں بھی اگر فرق ہو جائے تو نبوت نہیں جل سکتی کہتے ہیں ادھر تو کافر جو ہیں ان کو یہ پتا تھا مگر یہ جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے پھنکے اڑاتا ہے اور نہ وہ شرماتا ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اس کا حص ہوتا ہے بلکہ وہ تو کتنی شوق چشمی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ ہاں ہاں اگلے چار سو انبیاء کی بھی پیش گوئیاں غلط ہوئیں اور وہ جھوٹے یعنی پنجاب کا جھوٹا قذاب نبی اگر دروغ نکلا تو کیا پرواہ ہے اس سے پہلے بھی چار سو نبی معاذ اللہ جھوٹے گزر چکے یعنی یہ اس کی نبوت ہے کہ چار سو نبیوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے معاذ اللہ اور ادھر مشرقین مکہ تو نبی کا ایک جھوٹے بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نبی ہے تو پھر جھوٹا نہیں ہے نبی ہے تو خبر سچی ہے نبی ہے تو خبر نبی ہے تو خبر نبی ہے تو غیب کی خبر نبی ہے تو غیب کی خبر نبی ہیں تو غیب کی خبر تو آلہ حضرت کا ایک غلام ہونے کی نسبت سے میرا بھی یہاں پہ حاشیہ ہے حالت فرماتے ہیں نا کادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی میں کہتا ہوں وہابی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی چونکہ بات تو دونوں کی ایک ہی ہے ادھر کادیانی ہے وہ کہتا ہے خبر غیب کی جھوٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ادھر یہ ہے کہ علم غیب مانتے ہی نہیں نبی کا علم غیب سرح سے مانتے ہی نہیں ہیں اور ادھر مشرقین مکہ ہیں وہ کہتے نبی سچے ہیں تو غیب کی خبر ضرور سچی ہوگی وہ مشرق ہو کے سرکار کے غیب کو مان جائیں کہ سچے نبی ہے تو پھر خبر نہیں جھوٹی ہو سکتی کل کی خبر کل کی خبر بے جگڑا ہے نا کل کی خبر پرسو کی خبر ارے ابو جان کا ٹولا تو کافر ہو کے بھی یہ مان گیا کہ نبی کی غیب کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی سچے نبی ہے تو خبر سچی ہوگی یہ کیسے گلمہ گو ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی کہتے ہیں نہیں خبر ضرور جھوٹی ہوگی ان کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر ہی نہیں ہے تو محاصل اس راستے ہم کہتے ہیں قادیانیت اور وہابیت کھوٹے سکھے کے دو رخ ہیں ایک ہی کھوٹے سکھے کے دو رخ ہیں آپ دیکھیں اس میں میں نے ویسے نہیں کہہ دیا میں اس پر مختصر دلیل پیش کر کے آگے اپنے موضوع کو بڑھاتا ہوں دلیل اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ جس وقت یہ فتنہ قادیان کا شروع ہوا اور مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو یہ جو ساجد میر نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا بلا وجہ نہیں کیا تھا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اصل میں بات یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے دعویٰ کیات اشرف علی تھانوی کے خلیفہ عبد الماجد دریابادی نے مرتے دم تک اس کو کافر نہیں کہا مرزا قادیانی اور سناولہ امر سری اگرچہ اس نے مناظرے اس کے ساتھ کیے مگر کفر کا فتوہ قادیانی پہ نہیں لگا ہے سناولہ امر سری محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ اس میں مرزا کی کتاب براہین قاتیہ پر بڑے مفصل تب سے لے لکھے فضیلتیں بیان کی نظیر حسین دیلوی غیر مقلد وہبی نے مرزا قادیانی کا نکاح پڑھایا یہ ان کے پرانے مراسم ہیں یہاں تک کہ پہلے اسماعیل دیلوی نے یہ کہا خدا چاہے تو بیق جنبش کلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے یعنی اتنا اس کا گمراہی میں بڑا ہوا تھا کہ خدا چاہے تو آئیک آنے واحد میں کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے اس وقت ہمارے امام امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو روکا دلیل دے کر اس پر جب بات چلی تو بات دیکھو کتنی مضبوط بات ہے اور آسان بات آپ نے فرما تو کہتا ہے کروڑوں منا سکتا ہے چلو فرض کرو تیرے بقول ایک میں بات کرو ایک تو ہیں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی ناکلال حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہتا ہے کروڑوں ان جیسے بنا سکتا ہے نبیین ہوگا یا نہیں ہوگا اگر خاتم النبیین نہیں ہے تو پھر محمد نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے اور اگر وہ ایک بھی خاتم النبیین ہے تو پھر رب کے کلام میں جھوٹا جائے گا خاتم ایک ہوتا ہے خاتم دو نہیں ہوتے کہ پہلے رب کہے اے ماہ مدینہ تُو آخری ہے پھر کسی کو کہے تُو بھی آخری ہے ساری امت کا اجماعی عقیدہ تھا مگر وہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے تھا کہتا ہے آخری نبی نہیں فضیلت میں اصلی نبی ہے لہذا اگر کوئی زمانے کے لحاظ سے سرکار کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کر لے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مازاللہ کیونکہ خاتم کا معنی اصلی آخری نہیں اور جس وقت کوئی دعویٰ کرے دعویٰ نبوت کی کرے تو خاتمیت محمدی میں مازاللہ کہنے لگا کوئی فرق نہیں آئے گا اور کہتا ہے کہ کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پر رکھ جاتا ہے اس پر آلہ حضرت نے اس کا مواخضہ کیا لیکن اس نے جو چور دروازہ بنایا تو مرزا قادیانی وہاں سے داخل ہوا خاتم النبیین کے معنی میں گڑھ بڑھ کی تو انہوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کا جو اجماعی اقیدہ تھا آج بھی یہ کتاب تمہیں مل جائے گی کہ خاتمیت محمدی میں اگر بطور فرض کوئی نبی مان لیا جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ ڈس وقت چور دروازے بنا رہے تھے بریلی کے تاجدار چوروں کو پکڑ پکڑ کی الٹا لٹکا رہے تھے لہٰذا یہ جو ساجد میر نے دو اکتوبر والی گڑھ بڑھ کو چھپانے کے لیے چیلنگ کیا تھا یہ اس کا جن سے تعلق تھا اس نے اس کا حق ادا کیا کہ قادیانیت کو رستہ دیا جائے اور ہم نے جو اس کو بے نکاب کیا تھا مناظرے کا چیلنگ قبول کر کے تو ہم نے اپنے بڑوں کی دی ہوئی ڈیوٹی کو نبایا ہے اور انشاءاللہ نباتے رہیں گے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ کی طرف تمہیں متوجہ کر کے کہ یمامہ سے لے کر پاکستان کی پارلی میٹ تک اور یمامہ سے لے کر دی چوک تک اور یمامہ سے لے کر فیض آباد تک اگر ختم نبوت کے جنڈے لہرائے ہیں تو آل سنت نے لہرائے ہیں اب جس وقت اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو سب سے پہلے مرزا کے خلاف کتاب جو لکھی گئی وہ ہمارے لاہور کے پڑوس میں قصور کا مرد حق تھا جو مرزا کے خلاف ڈٹ گیا مناظر اسلام مفتی غلام دستگیر نقش بندی اٹھارہ سو ستانوے میں جن کا وصال ہے انہوں نے مرزا کی کتاب براہین احمدیہ کے ابتدائی حصے دیکھتے ہی پہلی کتاب تحقیقات دستگیریہ فی رد حفوات براہینیہ لکھی اور ابھی اس وقت اٹھارہ سو تیریسی کا زمانہ تھا اٹھارہ سو تیریسی یعنی مرزا کی کتاب براہین احمدیا جب منظر احمد پہ آتی گئی تو مولانا غلام دستگیر کسوری ہنفی نقش بندی وہ نکلے مرزا کے تاقب کے لیے اور تحقیقات دستگیریہ فی رد حفوات براہینیہ لکھی اس کے بعد اسی کتاب میں یعنی مرزا نے جو براہین احمدیا میں کفریات کیے تھے محمد حسین بٹالوی غیر مکلد جو اپنا حدیث کہلاتے ہیں اس نے براہین احمدیا کی حمایت کی تھی اور آن غلام دستگیر نقش بندی صاحب نے اس کا رد کیا تھا اور اس کے بعد جس وقت مزید سلسلہ آگے بڑھا تو غلام دستگیر صاحب نے کتاب لکھی رجم الشیاطین بے رد اغلوطات براہین عربی زبان میں یہ کتاب لکھی اور پھر اس پر علماء عرب سے انہوں نے تقریزیں بھی لکھوائیں اس پر مفتی غلام دستگیر صاحب نے اپنی تیسری کتاب مرزا کے رد میں لکھی جس کا نام تا فتح رحمانی بادف قید قادیانی پھر اٹھارہ سو تیرانوے میں مرزا کے خلاف اور اس کا نام لکھ الالحام السحی فی اثبات حیات المسیح پھر اٹھارہ سو چورانوے کے اندر مفتی ارشاد حسین مجددی رامپوری انہوں نے مرزا کے خلاف فتوہ در تردید دعاوی مرزا قادیانی یہ کتاب لکھی پھر اٹھارہ سو چھانوے میں قاضی فضلہ کے نقشبندی لدہانوی نے کلمہ فضل رحمانی باجواب اوہام غلام قادیانی لکھ کر مرزے کا رد کیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہی آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے مفتی محمد حامد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ نے اس سارے مربانی علی اسراف القادیانی لکھ کر مرزا کا رد کیا پھر اٹھارہ سو ننانوے میں یعنی یہ اس نے اتفاق ہے کہ آلہ حضرت کے بیٹے نے آلہ حضرت سے ایک سال پہلے مرزا کا رد کیا وہ اٹھانوے میں انہوں نے لکھی اور پھر اٹھارہ سو ننانوے میں مجدد دین ملت امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا کے خلاف اپنی پہلی کتاب لکھی جزاء اللہ ادوہ بے عبائی ختم النبوہ اس میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک سو بیس حوالوں سے ختم نبوت کے مطالب ایمانی کو بیان کیا اور پھر تیس نصوص سے مرزا کا دیانی پر کوڑے برسائے اور علماء عرب و عجم نے اس کی تصدیق کی اس کے بعد اٹھارہ سو ننانوے کے اندر ہی فاتح کا دیانیت پیر سید محر علی شاہ صاحب گولڑوی انہوں نے مرزا کا دیانی کی مشہور کتاب ایام السلح کا رد رکھا اور یہ رد فارسی زبان میں تھا اور اس کتاب کا نام پھر میرن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہدایات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اس کے بعد جب سن انیس سو کا زمانہ تھا تو پھر تائج دارے گولڑا نے اپنی کتاب شمس الہدایہ کی اس بات حیات المسیح لکھی اور مرزا کے سارے دلائل کا جواب دیا انیس سو ایک میں مولانا محمد حیدر اللہ خان دررانی مجددی انہوں نے کتاب لکھی درہ تر دررانی علا ردت ردت القادیانی اس میں انہوں نے مرزا قادیانی کا رد کیا انیس سو دو کے اندر تائج دارے گولڑا نے اپنی تیسری کتاب مرزا کے رد میں سیفے چشتیائی لکھی اور اس میں آپ نے مرزا کی کتاب اعجاز المسیح کا مکمل رد کیا پھر انیس سو دو میں تاج دارے بریلی امام محمد رزا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے مرزا کے رد میں اپنی دوسری کتاب لکھی اسو والعقاب ان المسیح القذاب اس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے مرزا کو دس وجو سے کافر ثابت کیا اسو والعقاب کے اندر اس کے بعد انیس سو دو میں شیخ فضل رسول قادری بدائیونی انہوں نے اپنی مشہور کتاب علمو تقد لکھی جس پر پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے علمو استند حاشیہ لکھا انیس سو پانچ میں مرزا کے خلاف شیخ علیہ السلام محمد انوار اللہ حیدر آبادی نے کتاب لکھی اور اچھی طرح مرزے کی خبر لکھا اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا اور انیس سو پانچ میں ہی آلہ حضرت نے اپنی کتاب قہر الدیان علی مرتدم بے قادیان یہ لکھ کر آپ نے مرزا قادیانی کے نئے حفوات کا رد کیا انیس سو سات میں قاضی عبدالغفور شاہ پوری یعنی یہ سارے آل سنت ہیں جنہوں نے مرزا پر کوڑے برسائے انہوں نے اپنی کتاب امدت البیان فی جواب سوالات اہل القادیان لکھ کر قادیانیوں کا رد کیا انیس سو آٹھ میں پھر آلہ حضرت اٹھے اور آپ نے اپنی مشہور کتاب المبین ختم النبیین لکھ کر پھر قادیانیت کو لاکھوں چنے چبھائے اور یہ ثابت کیا کہ اس میں علی فرام استغراقی ہے اور اس کے لحاظ سے آپ نے پوری بحث کی اس کے بعد آلہ حضرت نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بھی مرزا قادیانی کے خلاف لکھی وہ جو تھی الجراز الدیانی علی المرتدل قادیانی جس میں آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے مکمل اس کا محاسبہ کیا اور پھر آلہ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی آزم ہند جن سے سوسی گرزار صاحب کو خلافت ملی تھی وہ مفتی آزم ہند مفتی محمد مصطفی رضا خان نوری شاہب انہوں نے انیس سو اکاسی میں تصحیح یقین برختم النبی جین یہ کتاب مرزا قادیانی کے رد میں لکھی اس کے علاوہ آگے بیسیوں تصالیف ہیں میں یہ صرف آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان بننے کے بعد ایوان اکبال میں بیٹھ کر ہم جو مرزا قادیانی کا رد کر رہے ہیں یہ سنت یمامہ سے چلی ہے صدیوں چلتی آئی ہے پنجاب کے بیسی علماء نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری اور یہ پھر پیچھے آستان آلیا شرق پر شریف میں حضرت ثانی صاحب نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے کے اندر اس میں پورا مستقل کردار ادا کیا حضرت کو زہر کر رہا ہے اور ہمارا رابطہ جن بارگاہوں سے ہے اللہ کے فضل سے ہماری کانفرنس اور ہمارا مناظرے کا چیلنج قبول کرنا اس نسبت کی پختگی کو ثابت کر رہا ہے اب یہاں ہمارا آئین اس کی چند باتیں پیس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا حالانکہ اگر آئین نافذ کر بایا جائے وہ کروانا تو اس نے ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی اس کی خلاورزی ہو رہی ہو اس لیے ہم نے جو اپنے مطالبات میں باقاعدہ منظور کروایا ہے کہ ایک ایسا کمیشن ہوگا جس کا کام قادیانیوں کے شرر کو کنٹرول کرنا ہوگا آئین میں بہت سی پابندیاں ہیں اور جو پابندیاں حق ہے کہ ان پر ہوں اور امریکہ وہ پابندیاں ہٹانا چاہتا ہے پابندیاں آئین کے اندر دفعہ 298B اور 298C توجہ سے سنیں اور یہ چیزیں سب کے ذہن میں ہونی چاہیں اب ایک شخص نے شادی کارڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھایا تھا کادیانی اس پہ کیس چلا تو اسے تین سال جیل بھگتنی پڑی کیونکہ اس پہ پابندی اور آئین میں تین سال تزاری کی ہوئی ہے تو آئین کے چند شکے میں پڑھ رہا ہوں کہ جو کام کادیانیوں پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اپنی عبادت گاہ کا بطور مسجد کا حوالہ دے نام لے یا پکارے ہم تو اس کو عبادت گاہ بھی نہیں کہتے ہم اس کو کفر گڑ کہتے ہیں کہ جہاں کادیانی اپنی کوئی سرگرمیاں کرتے ہیں بارہ انہوں نے آئین میں لکھا کہ اب اپنی عبادت گاہ کو کادیانی مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی طرح شو بھی نہیں کر سکتے کہ منار بنائیں یا محراب بنائیں یعنی اپنے کفر گڑ پہ منار بنائیں تو تین سال جیل میں جائیں اور اگر مسجد کہہ کے پکاریں تو تین سال جیل میں جائیں مسجد کی تکتی لگائیں تو تین سال جیل میں جائیں کیونکہ یہ علامتیں ہیں مسلمان شو کرنے کی اپنے آپ کو اور وہ کافر ہیں مسلمان ہیں نہیں آئین کے مطابق یہ ہمارے بڑوں نے کام کیا تھا ان کے خلاف اور ہم وہ پابندی نہیں کروا رہے جو پابندی کروانی چاہیے اب جس کے لیے ہم نے یہ کمیشن منظور کروایا ہے کہ پابندی ہو تو اگر کوئی اپنی عبادت گاہ کوکادیانی مسجد کہے کفر گڑ کو اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی ایسی مدت کی سزائے قید دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا جرمانہ علیدہ ہے اور قید با مشکت یہ علیدہ ہے یعنی قید بھی ہوگی مشکت بھی ہوگی کیوں؟ کیوں اس نے اپنے کفر گڑ کو مسجد کیوں کہا؟ اسی کے اندر یہ لکھا ہے کادیانی جماعت یا لاہوری یہ ہمارے ملک کائین ہے کادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص جو خود کو کادیانی یا کسی دیگر نام سے موصوم کرتے ہیں جو زبانی یا تحریری انفاظ سے یا ظاہری حرکات سے اپنے عقیدہ میں پیربی کردہ عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی طریقہ یا شکل کو بطور ازان کے حوالہ دے یا اس طرح ازان دے جس طرح کے مسلمان دیتے ہیں تو اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی صداے قید دی جائے گی جس کی مدد تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا آئین یہ ہے جاگ رہے ہو نا سارے آئین یہ ہے کہ اگر کادیانی ازان پڑے تو تین سال جیل میں جائے اب آئین میں ہے ازان پڑے تو جیل میں آئے اور وزیر قانون کہتا ہے چونکہ ازان دیتے ہیں لہذا مسلمان ہیں یعنی دیکھو نا کتنا بغاوت آئین سے آئین میں ہے کہ اگر ازان پڑے تو پھر جیل میں جائے جو اپنے آپ کا مسلمان ظاہر کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جو عبادت کی طرف بلانے کا اس نے وہی طریقہ استعمال کیا تو وہ مجرم ہے اور ہمارا انپڑ وزیر یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ بھی ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح ہی ازان دیتے ہیں جن چیزوں کو آئین میں ایک بار کرنے سے تین سال جیل جانا پڑتا ہے یہ رانہ صلاح ان چیزوں کو کادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے پیش کرنا اس کے ساتھ سیون ٹو نائنٹی ایٹ بی کے اندر جو سیکنڈ کلاز ہے وہ یہ ہے کہ کادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص جو خود کو کادیانی یا کسی دیگر نام سے محصوم کرتے ہیں جو زبانی یا تحریری الفاظ سے ظاہر کرے حرکات و سکنات پر بھی پبندی ہے یعنی مسلمانوں کی طرح حرکات و سکنات سے اگر وہ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں نیکی کی دعوت اس پر بھی پبندی ہے ٹو نائنٹی ایٹ سی میں ہے کادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص جو خود کو کادیانی یا کسی دیگر نام سے محصوم کرتا ہو بلا واسطہ یا بل واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہو یا اپنے عقیدہ کا بطور اسلام کے حوالہ دیتا ہو یا محصوم کرتا ہو یا دیگر دیگرہ کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دیتا ہو یعنی کادیانی پر پبندی ہے کہ وہ کادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتا اگر وہ دوسروں کو دعوت دے الفاظ سے جو چاہے زبانیوں یا تحریری یا ظاہری حرکات سے یا کسی طریقہ سے خواہ کچھ بھی ہو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے اسے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی مدد تین سال تک ہو سکتی ہے دونوں کا مطلب یہ ہے کہ قید اور قید با مشکت اور ساتھ سزائے جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا اب یہ سب کچھ آئین میں ہے اور اس سب کی خلا برزی ہو رہی ہیں اب آئین کی پابندی کروانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان سے آئین کی پابندی کروائیں یہ چیزیں سب کے ذہن میں ہونی چاہیے اگر وہ اپنے مردے کے لیے نوازے جنازہ کا نفذ بولتے ہیں ہمارے والا طریقہ پناتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں ہمارے والا کلمہ پڑھتے ہیں کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنا مسلمان ہونا شو کرتے ہیں یہ آئین سے بغاوت ہے یعنی یہ آئین کی خلابرزی ہے وائلنس ہے اور اس میں تین سال کی سزا بغاوت تو وہ ہے جو اس نے کی کارانہ سنا لے تو ان کو اگر اس طرح کریں گے تو یہ تین سال کی سزا آئین میں لکھی ہوئی ہے اب اس میں تھوڑی سی وضاحت سیون بی اور سیون سی کے لحاظ سے کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اور وہ کام اللہ کے فضل سے سارے کا سارا ہماری اس تحریک پر ہوا یہ پورا ریکارڈ ہمیں انہوں نے اسمبلی سے پیش کیا خاجہ سعید رفیق نے آصف صاحب کو بھیجا کہ دو شکیں جو نکالی گئی تھی اب باقاعدہ ان کو حصہ بنایا گیا ہے اور سیکشن فورٹی ایٹ ایک اندر ان کو لکھا گیا ہے فورٹی ایٹ اے یہ اس وقت الیکشن آئیڈر میں وہ جس کو وہ اس دن ڈیڈ لہ کہتے تھے جب ہمارا نامہ دن تھا وہاں پر ٹی چوک میں تو مذاکرات میں میں بھی گیا تو میں نے کہا سیون بی سیون سی انہوں نے کہا وہ تو ڈیڈ لہ تھا میں نے کہا ڈیڈ لہ کس طرح ہے اگر ڈیڈ لہ تھا تو تمہیں نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہی تو زندگی ہے عقیدہ ختم نبوت اور تم اس کو ڈیڈ لہ کہتے ہو تو جو جس کو وہ ڈیڈ لہ کہہ کر ڈیڈ لہ کہہ کر نظر انداز کر رہے تھے سرکار کے زندہ غلاموں نے وہ قانون پھر زندہ کہ دیا ہے میں انگلیس کا وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فورٹی ایٹ اے سٹیٹس آف احمدیز ایک سیکٹرا تو ریمین انچینج کہ قادیانیوں یا دیگر کی جو آئینی حیثیت ہے اسے چینج نہیں کیا جائے گا جیسے وہ کافر ہیں کافری رکھے جائیں گے یہ میں پھر اردو میں بعد بھی پڑھتا ہوں ناٹ بیٹ سٹینڈنگ اینی ٹھنگ کنٹینڈ انڈ اس ایکٹ اور اینی ایڈر لہ فار دا ٹائم بینگ ان فورس انکلیوڈنگ رولز آف آر فارم پریسکرائب دیر انڈر دا سٹیٹس آف کادیانی گروپ اور دا لاہوری گروپ ہو کال دیمسلوز احمدیز یعنی یہ بھی توجہ کرنے چاہیے ایک ہے ان کا احمدی کہلوانا ایک ہے ہمارا ان کو احمدی کہنا تو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں نہ کہ وہ احمدی ہیں کیونکہ احمد تو ہمارے نبی علیہ السلام کا نام ہے انہوں نے نام رکھنا تو اپنا غلامی رکھیں مرزا غلام سے احمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لہٰذا ان کو احمدی کہنا صحیح نہیں یہ ہے کادیانی یہ ہے مرزائی اور اس لیے انہوں نے یہ لکھا جو آپ نے آپ کو وہ احمدی کہتے ہیں اور بائی اینی ادھر نیم یا کسی دوسرے نام سے وہ آپ نے آپ کو تعبیر کرتے ہیں اور ای پرسن وہ ڈاز نٹ گلیف ان دا ابسولیوٹ ان انکالیفائید فائنیلیٹی آف دا پرافت آف محمد پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف دا پرافت آف پرافت آف دا 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 کامیلیٹی آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف دا پرافت ہمارس ایک اینکلیمت آپ کی یعنیتی ہو رسولی کھر خاندام کھر پرافت محمد اسلام سامت ریپبلک آف پاکستان نائنٹی سیونٹی تھری اس میں یعنی بوٹر کے حلف کے لحاظ سے انہوں نے یہ شکیں مکمل طور پر اس کے اندر لکھیں اور یہ جو دونوں شکے تھی ابھی میں سیونٹ سی بھی پڑھتا ہوں اس کو انہوں نے نکال دیا تھا پہلی کا خود انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ کادیانیوں وغیرہ کی حیثیت بغیر تبدیل شدہ رہے گی اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون بشمول قوائد یا فارمز جو اس کے تاحت مسردہ کیے گئے ہیں میں شامل کسی بھی شیعہ کے بابست کادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو احمدی کہلاتے ہیں یا کسی بھی دیگر نام سے ہوں یا کوئی شخص جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشہور ایمان نہیں رکھتا کہ وہ آخری نبی ہیں یا دعوے دار ہے یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے الفاظ کے کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی تشریف کے لحاظ سے جو کوئی بھی ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی ایسے دعوے دار کو نبی یا مذہبی مسلمانتا ہے کی حیثیت وہی رہے گی جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور انیس سو تیہتر میں فرہم کی گئی ہے اور اس میں درج ہے یعنی جیسے اس دستور میں ان کو کافر کہا گیا ہے تو اب بھی ان کی وہی حیثیت ہے یہ وہ کہتے ہیں ڈڈلا تھا جو اس کی کوئی حیثیت نہیں حالانکہ اسی سے ہی ایک ووٹر جو کادیانی ہے اس کو جدا کیا جا سکتا ہے ورنہ وہ مسلمان بن کے الیکشن لڑ لیتا اور کادیانی ہونے کے باوجود وہ مسلمان کی ایسیہ سے اسمبلی میں چلا جاتا اس میں جو دوسرا تھا اس کے اندر یہ الفاظ موجود تھے سیمان آیا سیمان 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 As voter and objection is filed before the revising authority Notified under this act that such a voter is not a Muslim The revising authority shall issue a notice to him To appear before it within 15 days And require him to sign a declaration reproduced below کے لئے تیر ایک اپسالی اففادی اور اور دے نظریم حقیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حامنہ ان کے لئے صحبت انہائے گزیلی کے لئے وقی ہاں اور اس کے لئے بئی کی حرے ہمیچنے کی مجھرے گئے اور اس سب سے مجھرے گیا ہے وقت سے نظر اس کے لئے اپنے والے اکٹھروں کے Sakura سپلیمنٹری لسٹ آف ووٹرز اندہ سیم الیکٹرول ایریا ایز نان مسلم اندہ کیس انکیس دی ووٹر دس ناٹ انسپائیٹ آف سرویس آف نوٹس ان ایکس پارٹی آرڈر می بی پاس اگینسٹ ہم اس میں بھی بڑا ضروری مواد تھا جس کو ان لوگوں نے حضرت کیا تھا اور اس کی وضاحت بھی ضروری تھی جو اب انہوں نے اس دستور کے اندر اس کو شامل کیا ہے اور اس کی ترانسلیشن بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بڑا گپلا ہو رہا تھا اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کے رکنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی تو رب زلجلال نے اس کے اندر اثر ڈالا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ باقاعدہ طور پر لاکہ حصہ بن چکا ہے تو دوسری جو شیخ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بطور ووٹر اندراج کرواتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت مشتہر کردہ نظر سانی ایتھارٹی کے روبرو اعتراض داخل کیا جاتا ہے کہ مذکورہ ووٹر مسلمان نہیں ہے تو نظر سانی ایتھارٹی اسے پندرہ ایام کے اندر اپنے روبرو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کرے اور اس کے عقیدے کی بابت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہے کہ نصوت اسے نیچے دیئے گئے اقرار نامے پر دست خط کا تقاضہ کرے اقرار نامے سے مراد وہ ہے جہاں انہوں نے عوض کا رفض حضرت کیا تھا مذکورہ بالا دیئے گئے اقرار نامے پر دست خط کرنے سے انکار کی صورت میں اسے غیر مسلم متصور کیا جائے گا اور اس کے نام مشترکہ انتخابی فریس سے حضرت کر دیا جائے گا اور اس انتخابی علاقے کے ووٹروں کی زمنی فریس میں بطور غیر مسلم شامل کر دیا جائے گا ووٹر کا نوٹس کے تعمیل کے باوجود بھی باپس نہ آنے کی صورت میں اس کے خلاف یک طرفہ فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے اس کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکال کے کادیانیوں کی لسٹ میں داخل کر دیا جائے اتنا اہم تھا یہ مضمون جس کو وہ ڈیڑ لا قرار دے رہے تھے اور اللہ کے فضل سے ہر حجسہ سے ان کو محفوظ رکھے اور ہم حکومت کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے نمائندہ ہے اور وہ لا وارث نہیں ہیں انہیں کسی طرح بھی تنگ نہ کیا جائے اور جو مطالبہ ہے ان کا زید حمد کی برطرفی کا ہم اس مطالبے کی برپور حمایت کرتے ہیں اور جو مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو چھے وعدے کیے گئے اور ہمارے مطالبات قبول کیے گئے ان کے لحاظ سے حمد کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ فوراں پورا کرے عدالتی کاروائی انشاءاللہ ہم ان کے خلاف کریں گے اور اگل اللہ حمل اپنی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ٹیک کریں گے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے اگر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت میں بھاری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگراہوں سے جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے اب دیکھو اگر پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی بندہ ہوتا مسلک کی بیس پہ گیا ہوا تو ایک قصہ پہ بھاری ہونا تھا تو ہم دو بار پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے اسلام آباد سے آئے ہیں ایک غازی صاحب کے چیلم کے موقع پر اور دوسرا اب اور یہ بھی ہماری سعادت سمجھو کہ وزیر داخلہ نے کہہ دیا تھا اب پاکستان میں دی چوک میں دھرنا کوئی دے سکے گا یہ چودری نصار نے کہا تھا کہ آنی جنگلیں لگ گئے ہیں دیواریں لگ گئی ہیں مگر ہمارا کافلہ پھر بھی دی چوک میں پہنچا اور اگرچہ بدترین قسم کا محاصرہ رہا لیکن پھر بھی یہ کارکنان ڈٹے رہے اپنے مطالبات کو انہوں نے منظور کرایا تو میں نے آخری پریس کنفرنس میں کہا کہ دو بار ہم پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے حق اور ختم نبوت کی آواز بلند کر کے جا رہے ہیں اگلے الیکشن میں ہم اپنی کوئی آواز اندر بھی بھیجیں گے کہ جو ختم نبوت پہ پہرہ پارلیمنٹ کے اندر بھی دے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے صدارتی خطاب کے لیے پیر طریقت حضرت میاں ولیدہ مشر پوری صاحب جتنا مناسب سمجھے آپ اپنے کلماتیں دل نواز سے ہمیں نوازتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ اکبر موسیقی